ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو اسٹریلیا ویزا ولوگ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر ہمارے پرانے سبسکرائبر ہیں تو لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو تو آج شروع کرتے ہیں 26 اکٹوبر کو آئے ویزا کی ٹائم لائن کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلا ویزا آیا ہے دو جار اکیس پاس آؤٹ آئے بی ایس سی میں انہتر پر کے ساتھ پندرہ اکٹوبر کو فائل سمیشن کی تھے انہوں نے ماسٹر آف بائیو ٹیکنالوجی یونیویسٹی آف میلبرن ویٹ سپاؤس 50 لاکھے فنڈ دکھائے تھے انہوں نے ان کا آج ویزا آیا ہے چپس اکٹوبر کو اس کے بعد نیکس ٹائم لائن کی بات کرتے ہیں نیکس آیا ہے کرکٹوریا یونیویسٹی سیڈنی ماسٹر آف بائیو ٹیکنالوجی سپاؤس کیس تھا ان کا تیرہ اکٹوبر کو لوج ہوئی تھی سترہ کو میڈیکل ہوا تھا اور میڈیکل اپڈیٹ بیس اکٹوبر کو ہوا ہے اور ان کا آج ویزا گرانٹ ہوا ہے اس کے بعد نیکس ٹائم لائن کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے کو تانا چاہوں گا کہ اگر آپ ہماری چوبیس و پچیس اکٹوبر کی ویزا ٹائم لائن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آئی بٹن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ تھا ڈیپلومہ ان ورک اند ہیلتھ سیفٹی کالج ڈی اے نے کنگسٹنن ٹریننگ ویزا اپیسر لیوک تھے ان کے یسٹرڈے انہوں نے کیا تھا اور آج ان کا ریفیوزر لگا ایک ہی دن میں تو یہ پوچھ رہے ہیں کیا کریں تو آپ اپنے ایجنٹ سے بات کریں اس کے بعد گریفید یونیورسٹی کا بیچلر آف سوسل سائنس ٹویلتھ ان دوہیار بائیس میں پی اے سی وی آرٹس ٹیم تھی پی ٹی ایک سٹھ تھے ناٹ لیس دن پی پٹی فائیو تھے لوج ڈیٹ تیج سپٹیمبر ان کی میڈیکل چوبیس سپٹیمبر کو ہوا ان ٹیک فیبری ٹو 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 ٹ میڈیم اٹھ بیچلا سو ٹو 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 Heute نکس ٹا میں دMicلومین پی پٹی ٹو 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 ٨یچس تو ٹو 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 ٹ وあの عمرواض یہ بات کرتے ہیں جی فیبری ٹو 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 ٹ سوسی٤ واحد خان клиرین پر پرنان چٹ کو اس کا میڈیکز اس کا ڈیٹ کی سپٹی چینٹ میں ایڈلرس پی آکارEMان میں ہوئی تھی ، نبیہ vier سیونگ تھی ایف ڈی چار ایرولڈ تھی ان کی کا ویزہ آگیا ہے اس کے بعد ایک اور ویزہ آیا ہے اکیس سپٹمبر کو لوج ہوئی تھی فائل میڈیکل اپ ڈیٹ چھبیس سپٹمبر کو ہوا تھا یونیسا بیچلر آف آئی ٹی یونیسا ان یونیسٹی ان کی اور بیچلر آئی ٹی ان کا کورس ہے اس کے بعد نیچ ٹائم لائن کی بات کرتے ہیں یہ لوج دیٹ تھی تیرہ کٹوبر میڈیکل تین کٹوبر کو میڈیکل اپ ڈیٹ 4 اکٹوبر گوا یونیسٹی آف ایڈلیٹ بیچلر آف کمپیوٹر سائنس ان کا کورس ہے تو ان کا بھی آج ویزہ آ گیا ہے اور آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائی کر کے لائک بٹن دبا کے شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو آؤٹ کرتے ہیں نیکس ٹائم لائن کی بات اور ان کا مرڈا کے یونیسٹی اپرت ہے فائل لوج ہوئی تھی سولہ سپٹیمبر کو میڈیکل ان کا سترہ سپٹیمبر کو ہوا تھا اور ان کا آج ویزہ آ گیا ہے اور انہوں نے زیادہ کچھ بتایا نہیں اپنی ٹائم لائن کے بارے میں اتنا ہی بتایا ہے اس کے بعد نیکس ٹائم لائن کی بات کریں گے اس سے پہلے ہی آپ دھیان رکھیں اپنے ایجنٹ کا جب بھی فائل لوج کریں تو سترہ سپٹیمبر کو یہ لوج ہوئی تھی فائل میڈیکل 21 سپٹیمبر کو اپ ڈیس ستائی سپٹیمبر کو گرانٹ 25 سکٹوبر کو ان کا ہو گیا ای سی یو یونیورسٹی ہے ان کی پی ٹی چونسٹ اوورال تھے اپلائیڈ فار ماشٹر سپاؤس کے اس تھا ان کا ان کو بھی ویزہ مل گیا ہے تو آپ بھی دھیان رکھیں ڈبلوما یا کالیج میں تھوڑا آوائیڈ کرنے کے لیے اس کے بعد نیکس ٹائم 19 سپٹیمبر کو یہ لوج ہوئی تھی بائی سپٹیمبر کو میڈیکل ہوا تھا 25 اکٹوبر کو ویزہ آگیا کورس ایم بی اے تھا سوئن بن یونیورسٹی ہے سیڈنی میں ایٹی میں کھتتر تھے ان کے 6.5 آئیلٹس بھی تھی ان کی انٹیک ان کا سپٹیمبر آن لائن کلاس سے چل رہی ہیں فنڈ جانون ایفڈی تیس لاکی تھی سب کو جانون تھا ان کا ویزہ آگیا ہے اس کے بعد یہ ایک ویزہ ہے فیڈرائیشن یونیورسٹی سے ان کی چائم لائن ہمارے پاس پوری نئی ہے اور ان کا ویزہ آگیا اور آپ نے اگر تک ابھی تک جان کو سبسکرائب نہیں کیا جان کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو ویڈیو کو شیئر کریں آپ سبسکرائب جرور کر دیں کیونکہ سبسکرائب کرنے سے آپ ہمیں موٹیویشن ملے گا تھانکیو سو بچ